بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہار ٹوک ایسا ریسپی شاہدی کبال کیسا تو آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے چکن ریشہ تکہ کباب چکن ریشہ تکہ کباب بنائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے پڑا 100 گرام چکن لیا ہے اس کو اچھی طرح دھولیں ساف کر لیں اس میں مسالہ جات شامل کریں گے اس سے پہلے اس میں نمک شامل کریں گے حلدی کٹی میرچ زیرا پاورڈر کالی میرچ اور دھنیا لیسن کا پیسٹ لیمن جوز اور یہ ادرک پاورڈر ان کو اچھی طرح کریں گے میکس مسالہ جات ہمارے لگ گئے ہیں اچھی طرح میں نے انگریڈینس اس کا بھول گیا ہوں دائی 100 گرام دائی بھی جائے گا اس میں اب اسے جو ہم آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے فریج میں راکھ دیں گے چکن کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹا ہو گیا میرینیٹ ہو گیا اچھی طرح تو اب اسے جو ہم فرائی کریں گے اس سارا مسالہ بھی اسے میں دال دائیں گے で کچھ علیوک تو ٹکا ریشہ کباب کے لئے ہمارے ریشے تیار ہو چکے ہیں ریشے جو ہم نے کر لیا ہے جو چکن فرائی کیا تھا اور جو پین میں ہم سالہ پاکی بچا تھا وہ بھی اس میں آپ نے مکس کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزک ہے اور اب اس کو ہم سب سے پہلے تین برڈ لیں گے تین برڈ لیں گے اس میں ہلکا سینے پانی لگائیں گے اس میں یہ بھیگ جائیں اچھی طرح تو اب جو ہے ان کو اچھی طرح مکس کرنا میش کرنا برڈ جو ہے اچھی طرح میش ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ابلے ہوئے آلو دو درمیانے سائز کے آلو آپ نے ابال لینے ہیں تو ان کو بھی اچھی طرح میش کر لینا اگر میش رہے تو اس کے ذریعے کر سکتے ہیں نہیں تو ہاتھ کے ذریعے اچھی طرح مکس کر لیں گے تو ان کو اچھی طرح میش کر لیا ہم نے برڈ اور آلو کو تو اب اس میں ہم ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی ہری مرچ اور ہرا دھنیا کٹا ہوا اس کے بعد اس میں مصال آجا وہ شامل کریں گے ہلدی خوشک دھنیا کٹا ہوا اس کا جو ذائقہ اور اس کی خوشبویں بہت ہی مزیگی ہوتی ہیں تو نمک کالی میرچ زیرہ پیسا ہوا میرچ پیسی ہوئی ان سب کو جو ہے اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے ہمارے مسالہ جا جو ہے مکس ہو چکے ہیں اور اب ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی پیاز پانی اس کا جو ہے اچھی طرح سے نکال لیا تھا اور ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں ایک انڈا تاکہ ہمارے جو ہے کباب ٹوٹے نا بائنڈنگ جو ہے اچھی طرح سے ہو سکے اب آپ کہیں گے بیٹر جو ہے بلکل پتلا ہو گیا ہے یہ اپنے گھبرانہ نہیں ہے امران خان والا گھبرانہ نہیں ہے انڈا اس لئے ڈال ہے کہ یہ ٹوٹیں گے نہیں اور اب اس میں شامل کریں گے ہم ریشے چکن کے ڈال ہے ڈال ہے ڈال ہے ڈال ہے ہم نے چکن لیا تھا تو اب لیں گے دو انڈے ان کو کھینٹ لیں گے اچھی طرح ہاتھ ہوں آئل لگانے کے بعد ہم اس کی بنائیں گے ٹکیاں ٹکیاں کچھ ہے ڈپ کریں گے ہم انڈے میں اور ڈالتے جائیں گے پین میں ڈال ہو ڈbo موسیقی 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 ماشاءاللہ ہمارے ٹکاریشہ کباب جو ہیں بہت ہی مزے کے اور زبردست بنے ہیں ماشاءاللہ کیا نائس لک اور ذائقہ بھی مزے کا ہے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اگر اچھی لگے تو کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا موسیقی 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 موسیقی